اور غیر قانونی افراد کے انخلاقہ آج آخری روز اور ڈیڈ لائن ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی کل سے فیصلہ کون کاروائیوں کا آغاز کیا جائے گا اسلام آباد پولس کا مساجد کے سپیکر سے اعلان کا سلسلہ جاری گیس کا بمب عوام پر گرانے کی تیاری مکمل یکم نومبر سے گیس کی قیمتوں میں 172 فیصد کا اضافہ کیا جائے گا اور پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے فکسٹ چارجز 400 روپے کر دیے جائیں گے اس کے علاوہ کمرشل سارفین کے لیے گیس 136 فیصد مہنگی کی جائے گی نئی قیمتوں کا اطلاق کل سے ہوگا ورلڈ کپ کا اہم میچ آج شاہین اور بنگال آمنے سامنے ہوں گے اگر آج گرین شرٹس ہاریں تو سمی فائنل کی دور سے باہر ہو جائیں گی کومیٹیم میں تین تبدیلیاں متوقع ہوں گی میچ آج ڈیڑھ بجے کھیلا جائے گا اسرائیل درندگی کم نہ ہو سکی رات بھر غزہ میں درندگی کی انتہا کر دی مسلسل ممباری سے مزید پچپن فلسطینی شہید ہو گئے شہدہ کی تعداد آٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی جس میں تقریباً چار ہزار بچے شامل ہیں اسرائیل فوج کا لبنان میں حضب اللہ کے مختلف ٹھکانوں پر حملہ نتن یہو نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا جناہ اس حملہ کیس اسد عمر علیمہ خان اور عزمہ خان کی عبوری زمانتوں میں بائیس نومبر تک کی توسیع کر دی گئی آئندہ سماعت پر ریکارڈ طلب کر لیا گیا راکٹ لانچر حملہ کیس اے ڈی سی کا انتیس برس بعد فیصلہ ایم کیو ایم کے سعید بھرم فہیم مرچی ناصر کھیجی بائیزت بری پربس میں پولیس چوکی پر رات گئے حملہ ایک پولیس اہلکار سمیت پانچ افراد جا بھاگ ہو گئے ملزوان کو پکڑنے کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے راکنال میں ڈوبنے والے افراد کا پتہ نہ چل سکا کوٹ ڈی جی میں بیس گھنٹے سے آپریشن جاری چھ افراد میں بچے اور بڑے شامل پانچ افراد کو بچا لیا گیا تھا